اسمیر الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کی بازگز سنائی دینے لگی نون لیگ اور پیپس پارٹی نے تحریک انصاف پر دھاندلی کے الزامات لگا دیے ہیں جبکہ مریم نواد بھی جلسوں میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں اسی پر بات کریں گے رہنما پیپس پارٹی شریر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ رہنما نون لیگ تلال چوہدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ شریر رحمان صاحبہ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا شریر رحمان صاحبہ اب تک کے تمام تر جو الیکشن کمپین کو مرد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کل الیکشن ہونے جا رہا ہے خدشات کیا ہیں دونوں جماعتوں کے تلال چوہدری صاحب یہ سوال میں آپ سے کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی بارہاف میں جلسوں میں یہ الزامات لگاتے رہی ہیں تحریک انصاف پر کہ دھاندلی کا خدشہ ہے پاکستان تلال چوہدری صاحب دھاندلی کرے گی یہ ڈسکا نہیں ہے خدشات کیا ہیں آپ کے آپ نہیں سمجھتے قبل از وقت ہے الزامات لگانا الیکشن سے پہلے دیکھیں ایک تو یہ پیداوار ہی دھاندلی کے ہیں اور جو پیداوار دھاندلی کی ہو اسے پتا ہے کہ عوام میں اس کی کوئی جڑے نہیں ہیں کبھی پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر کبھی فارم پورٹی پائی کبھی آرٹی ایس سسٹم بن کر کے مگر اس کے باوجود اللہ کی مہربانی سے اس وقت جو کشمیر میں محول ہے ہم بڑے ارام سے یہ الیکشن جیت جائیں گے کل ان کی تمام تر کوششوں آپ دیکھ لیں ان کے وفاقی وزیر وہ جو گندہ پور ہے وہ گندہ پور ہے وہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا نوٹ بانٹے جب کشمیری بکے نہیں پھر اس نے بندوق چلائی جب کشمیری درے نہیں تو پھر اس نے زبان سے گندی الفاظ ادا کیے وہ کسی طرح اور باقی جو وفاقی وزیروں نے اور وفاقی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں مگر اس کے باوجود کشمیری بلکل اس بات پر اس وقت کھڑے ہیں اور کشمیری جان چکے ہیں ہم ان کی تمام کوششوں کے باوجود الیکشن کل جیتنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کا شیر کشمیر میں کل دھاڑے گا لیکن تلال جودی صاحب ابھی شیخ جیت صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ آج شام کو لال حویلی کے باہر جشن ہوگا ہمارا صدر بھی تحریک انصاف کا ہوگا وہاں پہ وزرعظم بھی تحریک انصاف کا ہوگا لیکن شیخ رشید جو ہے جو اپنے کشمیری خون ہے اس میں اس کا خون چیک کرائیں کشمیری نہیں ہے وہ بے زمینی خون ہے اس میں اور اگر لال حویلی سے اعلان ہو جانے پہلے تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری باتیں تکی ہیں عوام کا ووٹ تو کشمیری میں پڑھنا ہے اور لال حویلی میں اس کا اعلان ہوگا لال حویلی میں یہ سارا یہ دیکھ رہا ہے یہ ایک انپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی لال حویلی میں رات کو کل رات کو ماتب ہوگا کیونکہ جو ان کے قطود ہیں انہوں نے کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش کی ہے کشمیر کو موضی کی جولی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو موضی چاہ رہے ہیں تو کشمیری جو ہیں وہ کم از کم بکنے والے یا جھکنے والے نہیں ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں ہم بالکل پر امید ہیں میں خود ازاد کشمیر ہوں انشاءاللہ تعالی الیکشن ہم جیت میں جا رہے ہیں لیکن طلال چودری صاحب ماضی کا تو یہ تجربہ رہا ہے کہ جونسی حکومت وفاق میں ہوتی ہے آزاد کشمیر میں بھی اسی کی حکومت ہوتی ہے تو آپ اگر اپٹی میسٹک ہو کے دیکھا جائے تو آپ اس بارے میں کتنے پور امید ہیں کہ اس دفعہ یہ روایت ٹوٹے گی اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو آزاد کشمیر میں نون لکھی گورنمنٹ ہوگی لگتا ہے آپ کو باقی میں ایسا ہوگا دیکھیں پہلی یہاں حکومتیں جو تھی انہوں نے کشمیر کو بیٹا نہیں تھا پہلی حکومتیں جو وفاقی تھی وہ تو کشمیر کی سمدرد تھی مگر ایسی کشمیر کا پہلی وفاقی حکومت پاکستان میں لائی گئی ہے جس پہ اجنڈے میں شامل ہے کہ کشمیر کا صوبہ کرنا ہے اس کشمیر کو موضی کی جولی میں ڈال لائے تو یہ حکومت جو ہے ستر سال میں پہلی ایسی آئی ہے جس نے کشمیر کو نقصان پہنچا ہے اور کل عمران خان نے اعلان کر دیئے کہ بھی وہ یو این او کی جو قرآن دادے میں اس کی علاوہ کوئی نیا حال نکالوں گا اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس فیصلے پر اگر کوئی کشمیری ووٹ دے گا تو وہ اپنے آپ کے خلاف دے گا کشمیر کا حال بھی وہی ہوگا جو یہاں پر وہاں گزار اور جہاں پر کے پی جے کے لوگوں کا ہو رہا ہے میرا خیال ہے کس طرح کی حکومت کو وفاقی حکومت کو کم از کم کشمیری بازمیر اور وہ پڑے لکھے لوگ اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ وہ کبھی اپنے کشمیر سے زرداری نہیں کریں گے وہ ان سب وفاقی حکومت کو مومنی دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ تلاج جہدری صاحب آپ کا آزاد کشمیر میں الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کی باز کر سنائی دینے لگی ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی نے تحریک انصاف پر بڑی دھاندلی کے الزامات لگا دی ہیں مریم نواز بھی جلسوں میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں جبکہ پولنگ سے پہلے حکومتی سطح پر بھی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہی ہیں کل آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور انتخاب سے پہلے ہی نون لیگ اور پیپس پارٹی نے تحریک انصاف پر دھاندلی کے الزامات لگا دیے ہیں مریم نواز بھی جلسوں میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں پولنگ سے پہلے حکومتی سطح پر ذابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ کل آزاد کشمیر کا مارکہ سجنے جا رہا ہے جبکہ نون لیگ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے تو دوسرے جانب نون لیگ اور پیپس پارٹی نے تحریک انصاف پر بڑی دھاندلی کے الزامات لگا دیے ہیں مریم نواز بھی اپنے جلسوں میں ایک سے زیادہ بار دھاندلی کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان پیپس پارٹی شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ آپ کا آہ شیری رحمان صاحبہ پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر آپ اب تک کے جو الیکشن پروسس ہو رہا ہے کیا آپ مطمئن دکھائی دیتی ہیں اس سے سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے نون لیگ کے خطشات اور مسائل کا نہیں پتا میں پاکستان پیپس پارٹی کی نائب صدر ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ازاد کشمی کے الیکشن میں وفاقی حکومت نے آہ ابھی سے اور کافی دنوں سے اس میں آلوت کی گھولی ہے زبان میں بھی بد کلامی میں بھی بد تہذیبی میں لیکن وہ تو ایک بات ہے انہوں نے اس وقت اس الیکشن کو اتنا متنازع کیا ہے کہ کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ہر طرف انہوں نے ماحول میں آہ ایک خوف و حراست کی آہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے ہر جگہ منسٹرز کے لوگ پائرنگ آہ آہ اپنی توپوں کے ساتھ پھر رہے ہیں ہر جگہ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا پائرنگ کے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح بزراء وہاں اتر کے وعدے بھی کر رہے ہیں دیکھیں ووٹ خریدنے کی کوشش کی جاری ہے اعلان قرض کے بدلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرض کے بدلے ووٹ خریدنے کی کوشش ہے کروڑوں کی بات کی جاری ہے مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا کے الیکشن میں اور الیکشن حکامات کے کھلی ساپ مطلب خلاف ورزی ہو رہی ہے عام فہم توہین ہوتی نظر آ رہی ہے اور کچھ کیا نہیں جا رہا ہمارے تو ہر لیول پر وہ اب ہمارے کینڈیڈیٹس کو ان کے ساتھ دھانتی اور تشدد کہ اتنے اب اگزامپلز ہو گئے ہیں آج بھی ہم امید بار ہیں شوکر جعوید شوکر جعوید میر اور انہوں نے تحریک کے تار قرآن ان کے پر تشدد کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں کہ یہ کس طرح کا یہ ہٹیاں بالا میں تشدد کر رہے ہیں ہر جگہ یہ ڈنڈا برداری سے اور دھول دھمکی سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا اچھا شیریر رحمان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہی دھاندلی کا خدشہ ہے یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ بھی دھاندلی کروا سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ ابھی ان کی ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی انہی کے لگائے ہوئے ہیں لوگ بھی ان کے ہیں تو آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہی دھاندلی کا خدشہ ہے یا نون لیگ بھی آپ سمجھتی ہیں کوئی دھاندلی یا اہیرہ پھر ہی کر سکتی ہے آپ سن تو رہے نہیں ہے ہلو جی جی آواز آ رہی ہے میم آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے گا پلیز ہلو جی جی شیریر رحمان صاحبہ آپ کو ہم سن پا رہے ہیں بتائیے گا پلیز شیریر رحمان صاحبہ سے ایک دفعہ پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ کل آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جبکہ نون لیگ اور پیپس پارٹی نے تحریک انصاف پر دھاندلی کے الزامات لگا دی ہیں مریم نواز بھی جلسوں میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں پولنگ سے پہلے حکومتی سطح پر بھی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں کل آزاد کشمیر کا یہ مارکہ سجنے جا رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے جبکہ نون لیگ اور پیپس پارٹی نے تحریک انصاف پر بڑی دھاندلی کے الزامات لگا دی ہیں مریم نواز بھی جلسوں میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں پولنگ سے پہلے حکومتی سطح پر زابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ کل یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر کا جہاں پر اٹھائیس لاکھ کے قریب کشمیری اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پاکستان تحریک انصاف نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے جبکہ جو افوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی ان کی جانت سے دھاندلی کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے مریم نواد بھی بیش سے دفعہ بنے جلسوں میں اس بات کا اظہار کرتی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں دھاندلی کروانے کے لیے تیار ہے جبکہ پولنگ سے پہلے حکومتی سطح پر زابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہی ہیں